اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا اور لیٹر ہیڈ پہ آپ نے بغایدہ ٹائپ کرنا ہے کہ اس طریقے میری ٹکٹ ہے یہاں ٹکٹ اتنے دن کے لئے میں جا رہا ہوں یہ ٹکٹ ہے یہ کفرم ہے ہوتل بوکنگ آپ نے کفرم رکھنی ہے اور جو ہوتل بوکنگ ڈیٹ ہے وہ بھی کفرم ہونی چاہیے سب کچھ دیکھیں آپ نے اچھے طریقے سے سب کچھ کرنا اسلام علیکم گاہش اسو بھائیو چھے بڈاوک پاکستان گشن ہوالا چھے ہوں آج کی ویڈیو ہے انڈالیشن ڈیٹ ہے کہ پاکستانی کے لئے ہیں یہ بھی ایک بھائی کی فرمائش پہ ویڈیو بنے جا رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہیں اگرے ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیر ضرور کیسے گا اور ان تک زرور بھونے چھے گا جو ایرزن کے چکروں میں ضرور ہوتے ہیں کہ کون کون چھے ڈاکومنٹیشن بتاؤ تاکہ آپ کونٹ فائل بنا کے کچھ سبکو شریڈ کریں بات ہوتی ہے صرف لیٹر ایٹ کی جو آپ نے ٹائپ کرنا ہوتا ہے لیٹر ایٹ پہ کیا ٹائپ کرنا ہوتا ہے آپ نے ڈیزن دینی ہوتی ہے کہ آپ انڈالیشن کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی چیز کے وہ بیس ادار تیس ادار چارج کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ سامنگ کرنا ہے میں آپ کو صرف لیٹ کرنے میں اس کی بتاؤں گا سکرین پہ بھی لگا دوں گا تاکہ آپ کو ریٹ کرنے میں آسانی ہو آپ سکرین شروع لے لی کیونکہ ایک بھی ڈاکومنڈیشن میس ہوگی تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوگی اور اس کو سبجھے کہ آپ کا ویزا نہیں ہوگی تو آج کی ویڈیو ہم انڈالیشیا ریکوائیمنٹس کے بارے میں جو پاکستانی کیلئے ہیں اس پر بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو ویڈیو کو رہا سکر دیکھنا ہے ایٹ پھول ہوتی ہے تو آج ایک ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گئے سب کچھ میں نے شیف کیا ہوا ہے اپنے فون میں تاکہ آپ میں کو چیز نہ کر سکوں کو چیز بھول نہ جا� تو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے بیلے آپ کو بیجنر پانسپورٹ چاہیے 18 مانس کے لئے بیلیڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو 6 مانت کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اس کے بعد آپ کو بینک مینٹین لیٹر چاہیے جو میں نے تلکی کیلئے بھی لیا تھا کیونکہ بیڈی بات نہیں ہے بہت شانی میرے چاہتا ہے آپ جس بینک میں آپ کا اکاونٹ ہے آپ وہاں جا کے ان کو کیے گا کہ مجھے بینک مینٹین لیٹر چاہیے اس کے بعد ریکویسٹ لیٹر چاہیے اور بیزنر لیٹر ہیٹ چاہیے اس کے پاس اپنے تائپ کرنا اور دیجن دینی ہے کہ آپ انڈونیسیا کے عغم نیچاہوں نے بات یہ ہے کہ آپ کو ایک سالید دینی ہوتی ہے کہ میں انڈونیسیا یہ کرنے چاہ رہا ہوں اور اس پر تائپ کرنا ہوتا ہے کہ میری گھنٹی میری اتنے سورسز ہیں کہ مجھے آپ کی گھنٹی میں رہنے کی کوئی ضد نہیں ہے اور ان کو امبریش کرنا ہوتا ہے بیشک تو آپ نے وہ چیز دیاں سے لکھنا ہے اس میں آپ نے ڈیٹ سے ہی طرح لکھنا ہے آپ نے ڈیٹ سے ہی طرح لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ڈیٹ کروانے ہی اس کی ڈیٹ سے ہی طرح لکھنا ہے اور وہ کفرم ہونی چیز ہے ہوتر بوکنگ ہیں وہ بھی کفرم ہونی چیز ہے ہر چیز آپ نے پروپر طریقے سے کرنا ہے یہ چیزیں بہت معنی رکھتے ہیں جو لیٹر ریٹ پر آپ ٹائپ کرتے ہیں بیشک انٹر ویو سب سے پہلے وہ یہ چیز ریٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ٹیکس ریٹرن سے ہی ہیں جیسا کہ ہر ویڈیو میں میں بتاتا ہوں کہ چیمبر ٹیکس ریٹرن یہ بہت سادہ ضروری ہو چکے ہیں تو آپ کو فائلٹ ہونا لازمی اگر آپ ٹرابل کرنا چاہتے ہیں یہ ٹیکٹ سے ہی کر فرم ہونی چاہتے ہیں اس بات کا آپ نے دیان رکھنا اور لیٹر ہیٹ پر آپ نے بغایدہ ٹائپ کرنا ہے کہ اس طریقی میری ٹیکٹ ہے یہاں ٹیٹ اتنے دن کے لئے میں جا رہا ہوں یہ ٹیکٹ ہے یہ کر فرم ہے ہوتل بوکنگ آپ نے کر فرم رکھنی ہے اور جو ہوتل بوکنگ ڈیٹ آہ وہ بھی کر فرم ہونی چاہے سب کچھ دیکھیں آپ نے اچھے دریقے جیسے سب کچھ کرنا اس کے بعد آپ کو فوٹوگراف شاہیئی تھری اس کے بعد آپ کو ایک آئی ڈی کارٹ کی گھوپیو شیئے بزنس ڈاکومنٹ شیئے چیمبر اب آپ کی کمپنی ہیں اس کے بارے میں آپ نے ان کے ڈاکومنٹیشن دی دی رہی ہے اور ان کے سو بزنس مین ہونا چاہیے کہ آپ بزنس مین ہیں ہر ویزے میں یہ چیز ضلوری ہو چکی ہے چیمبر اینٹی اینڈ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اور اس میں آپ کو شکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ شیئے یہ بات آپ نے یاد رکھ رہی ہے اس کے بعد آپ کو دو پاسپورٹ کی پوپی شیئے اس کے بعد پوری سکریکٹر سٹیفکیٹ شیئے صرف یہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہے آگے جا کے میں سکرین میں بھی لگا دوں گا تاکہ آپ کو ریٹ کرنے میں آسانی ہو آپ نے کوئی چیز میش مینگ کرنی اگر کوئی بولنے میں میں میش ہو جاتا ہوں تو اس وجہ سے میں سارا لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریٹ کرنے میں آسانی ہو جائیں ویزا آسانی میر جاتا ہے 11,000 یا 12,000 کا یہ سٹی کر ریزا ہوگا 7 to 8 days اس کی ورکن ڈیز ہوتی ہے اور دو ماہ کے لئے یہ ورکن ڈیز ہوتا ہے 60 days کے لئے تو آج کے لئے صرف ہیتنا ہی ہے یہ اس کی ڈاکومنٹیشن تھی بیسک آپ کی جو ویزا آلیٹنے کے چانچیز ہوتا ہے کیونکہ وہ جو کامیسیڈر ہوتا ہے وہ آپ کو جانتا تو نہیں ہے وہ آپ کو جانے کا آپ کی فائل سے تو آپ نے اس کو سٹوم بنانا ہے لیٹر ہیٹ پہ اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے تو آپ نے اس کا لیٹر ہیٹ لگانا ہے اور وہ سب کچھ ٹائپ کرنا ہے آپ نے ٹیگٹ آپ کی ہوتل بکنگ سب کچھ کیر ہونای چاہے صحیح ہونی چاہے ایک لیٹ بی فکش ہونی چاہے جو آپ نے ٹائپ کرنا ہے کیونکہ ہوتل بکنگ بھی آپ لگائیں گے اس کے بعد آپ ٹیگٹ بھی لگائیں گے کہ میری اس تحق کو ٹیگٹ ہے اس تحق کو منہ واپرس آنا ہے اور جو ہوتل بکنگ ہے اس پہ بھی آپ اس دیٹ کو جہاں امیل کرنا ہے ایسٹریٹ کو آپ نے آؤٹ ہونا ہے اور سب کچھ لیٹر ہیٹ پر صحیح لکھونا چاہیے آپ نے دیان سے سب کچھ لکھنا ہے کیونکہ یہ چیز بہت معنی رکھتی ہے اور اگر آپ کا کوئی پرشنل اکاؤنٹ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے آپ یوز کر رہے ہیں لیکن آپ بزنس اکاؤنٹ بھی کھلوائیں تاکہ وہاں پر ٹائپ کیا جائے کہ میرا بزنس اکاؤنٹ بھی ہے اور میرا پرشنل یہ بھی چیز بہت معنی رکھتی ہے کیونکہ میں نے ترکی کا ویزا چاپ اپلائی کیا یہ چیز میں نے دیکھی دی تو آج کے لئے صرف اٹھنا ہی اگر بھی اچھی لگی ہے تو لائک و شیئر سرور کرنا اپنے دوسرز اگر بنچانا مل اگر آپ کو اپنی پرابلن بے ویڈیو شہی تو میرے انسٹرگرام میں دیم کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نوکم آفراش چپٹر میں آپ دیکھیں نوچے ولوکش میرا نام ہے مرشاوید لابی شوید